موسیقی آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ کافی دیر سے انتظار کریں بقاعدہ پروگرام کا شروعات کرنے سے پہلے میں دعوت دوں گی مولانا آزا جمیر صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں موسیقی موسیقی یہ مختصر سی تفسیر ہے اور پھر صاحب قرآن کیامت کا مہینہ رب الاول ہے ٹیلنٹڈ کہتے ہیں تو پھر شہر کی بہن بھی تو شہر نہیں ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ پروگرام جس کا سہرہ آج ان کے نسبت سے جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی سے خواتین کے لیے جو اویرنس ہے نو ڈاوٹ کہ آج ہم صفحات کو ادھر کریں تو بھی ادھر جانا ہے ادھر کریں تو بھی ادھر آنا ہے ہم صفحات کو ادھر کریں تو بھی ادھر کریں تو بھر ہم صفحات کو ادھر کریں تو بھر آنچہ دوستو اور بینوں آپ لوگوں کا بڑا شکریہ کہ آپ لوگ آئے یہ ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے ہم نے ایفرٹ دی ہے ہمارا ایک RC کے The Icons کے نام سے ایک کلب بنا ہوا ہے RC کے اس کی پلیٹ فارم سے ہم نے یہ کوئی نکوشش کی ہے کہ جو آج کل خواتین کے لیے بڑی مشکلیت اور بڑے پرابلمز آ رہے ہیں اس پاکستان میں تو یہ ہم نے ایک کاوش کی ہوئی ہے کہ کیوں نہ ہم آگے آکے اور جو لوگ صاحب اقتطاعر میں ہیں وہ ان چیز میں آگے بڑھ کے اپنا حصہ دیں اور کوئی اس طرح کے resolutions و solutions لے کے آئیں جس میں خواتین کے لیے ایسے avenues ہوں جو وہ آگے بڑھ سکیں اور اپنی ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں اس میں شامل ہے security ہے health ہے اور education ہے security دیکھیں آپ پاکستان میں خواتین کے لیے بہت important ہے کیونکہ جب تک security نہیں ہوگی تب تک وہ کام نہیں کر سکتی business نہیں کر سکتی service نہیں کر سکتی education کے لیے باہر نہیں جا سکتی ہر وقت یہ ڈر لگا رہے گا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو جو ہمارے police کے ادارے ہیں یا جو law enforcing origins ہیں ان کو اپنا اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی کہ ان کو خواتین کو security دینی چاہیے اور اس کے علاوہ health ہے health is also a very important issue بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں خواتین کو جو یہاں پہ socially accepted نہیں ہوتے کہ ہم ان پہ بات کی جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا اور especially کوکو بھائی آپ کا ہمارے منٹور ہیں اور میں نے last year سے جتنے بھی events سیکھے تھے start میں میں نے کوکو بھائی سے ہی سیکھے ہیں ان کے events سے اور ان کی سرپرستی ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے ریاست شاہ شکریہ آپ کا ہمارے مولانا ازاد اور سب لوگوں کا especially ہمارے پاس ہمارے پاس اسلام آباد سے آئے ہیں sir I call Marullah yeah Marullah it's a very fantasy name you know خیرنی میں اب میں hope for everyone I just want to tell you about what is the hope for everyone یہ جو نام میں نے چھوز کیا تھا وہ نام اس لیے چھوز کیا تھا کہ hope ایک ایسی چیز ہے جو سب کے لیے ہونی چاہیے جس میں کوئی جانڈر یشو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے شکل رنگ age matter نہیں کرتی اس لیے ہم kids children women سب کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں meanwhile جب میری کمپنی سے مجھے تھوڑا profit آنا شروع ہوا تو میں نے ایک پرسنڈ سائل پہ hope for everyone کے لیے رکھنا شروع کرتی اس کی وجہ سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ this is the life زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں کام چلتے رہتے ہیں ایک ایسی ریس ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور آپ کو بدا بھی نہیں چلے گا آپ بڑھابے میں آج ہوگے لیکن آپ نے کتنے لوگوں کے کام کیے ان کا ساتھ دیا ان کی مشکلات میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور وہ بھی بے لاؤس مطلب اپنی فیملی سے اپنے دوستوں سے ہٹ کر بہت کم لوگ ہیں ایسے اور اس کے ساتھ اس چیز کو چلانے کے لیے ہمیں اس سسٹرم کے ساتھ چلنا ہے ہمیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے ڈیفرنٹ این پیوز کے ساتھ چلنا ہے تو یہ بیسیکلی شی کانفرنس منقعت کرنے کا جو سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ہم اپنے سسٹرم کو اپنے ساتھ لے کے چلیں جس میں مشیلہ رزا انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پروجیکٹ سائن بھی کی ہے جس میں ومن اپاورمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ نومبر میں ہم کیمپین شروع کرنے والے ہیں انفرشنیٹلی ان کی فادر کی ایم سوری ان کے حسبنڈ کی فادر کی دیت ہوگی یہ لاسٹ دے بہت سٹل شیئیس کمیگ لائک 4.30 تو بیسائیس دیت جو جو اس کمپین کی چیزیں ہیں وہ خود اپنے مون سے ہی بتانے تو زیادہ اچھا اور once again thank you so much everybody thank you thank you thank you so much now i would like to invite mr. kaur marlon and he is belonging from the embassy of republic of the philipines lajabad sir warmly welcome on the street please come on the good morning to everyone i'm as introduced i'm police karen marlon sapla i'm the police embassy of the philipine embassy in pakistan and we have honorary consulate here in karachi our honorary consulate consulate is dr imran yusef muhammad i'm also a rotharian i'm also a rotharian from the philippines i used i used to be secretary and vice president the most and i have been attending rotary events as well in karachi i have good friends from rotary platinum and the people of the philippines and the people of pakistan are good friends and i'm happy to be invited in this shi conference of rotary karachi churn under deputation of miss saman abil distinguished friend mike from british deputy high commissioner it's my honor and privilege to introduce you sir mike is a britain deputy high commissioner karachi and trade director for pakistan he's a career diplomat and who joined the foreign and common well office in the 1980s he has had several positions in Malaysia Russia Ghana Saudi Arabia and Greece more recently he has been deputy high commissioner in Chennai and deputy ambassador in Kabul he's also spent a period on sabbatical from the foreign service gain experience in the private sector several of mike's notes mike's roles are focused on international security regional politics and supporting bilateral trade and investment priorities may I present you Mike from British deputy high commissioner please give a warm welcome thank you very much for that warm welcome and I'm really delighted and honoured to be at this function I mean the reason I'm here is that I know the rotary club that Shahzad is very involved in and they are a fine group of individuals doing wonderful community work in Karachi Sindh and further afield and and I know that they are one of many rotary clubs that do fantastic work in Pakistan you know the end polio now campaign some of the education and health care support that they give and it really underlines the philanthropic nature of Pakistani individuals and organisations and so when Shahzad recommended that I come to this event I was keen to try and fit it into my program but unfortunately I can't stay for very long so please don't be offended if you see me slip away before the end of the program I'm afraid that's the nature of being a diplomat here so as Shahzad said I'm the senior British government representative here in Karachi I cover for my foreign service I cover our relations with the provinces of Sindh and Baluchistan but I'm also our trade director covering all of Pakistan and actually I'm now our trade commissioner for the UK for Pakistan Afghanistan Jordan Lebanon Iran Iraq so I have these additional titles I don't get any extra pay unfortunately but I just get a longer business card for my trouble and I have been in Pakistan for a couple of years and I enjoy living and working in this city and in this country very much indeed and I'm really happy to hear that the theme of this event is about security and health and education but if I could just make one I hope constructive criticism I think it's embarrassing others to do more in this environment thank you again for inviting me and I look forward to hearing from some of the other speakers thank you in the market now she is a very important concept and someone has introduced it these three areas are of vital importance for any social sector development you cannot develop a society so first first of all I just wanted to start by saying that she is a very important word covering all the important sectors of the society and talking more and more about them giving more and more focus to them means we are educating our new generation to have come this is the beginning of a journey you all have to take the load of it you have to give your work and your the people Pakistan I think that they have all of the they can a good Pakistan to a new generation دے سکیں ہمیں رول ملتا رہے گا آئندہ بھی اس سے پہلے بھی ہمیں ایزا وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن او پاکستان اور سینئر وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن او پاکستان رول ملا ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم خواتین کو جتنا پروموٹ کر سکیں ہم انہیں ضرور کریں خواتین کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں عزت کرتا ہوں کیونکہ خواتین جس حالات میں اپنے گھر سے نکلتی ہیں ہمارے اس معاشرے میں تو میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ خاتون یا کوئی کسی کی ماں ہوتی ہے یا کسی کی بیٹی ہوتی ہے یا کسی کی بہن ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم اپنے گھر میں اپنی ماں کی بہن کی بیٹی کی عزت کرتے ہیں تو جتنی بھی خواتین اس معاشرے میں نکلیں کسی بھی کام کے حوالے سے تو ہمیں انہیں اسی انداز میں اپنی ماں بہن بیٹی سمجھنا چاہیے اور اسی رسپیکٹ کے ساتھ ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے تاکہ وہ خواتین آگے بڑھ کر اس معاشرے میں اپنا رول ادا کر سکے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم everybody thank you someone and our team for having me here it's truly an honor to be part of this conference because uh you know as you know i'm from pakistan people's party and we really value our women women of pakistan and pakistan people's party is the party that really put our name the country's name on the on the map of the world by making the first female prime minister of any islamic country balke abhi tak amerika mein bhi apko pata hai unki female president nie ahi but alhamdulillah amne ek khatun ko mulka head bnaیا جنہوں نے صرف ایک دفا نہیں دو دفا pakistan کو umki government head کی اور pakistan کی ہر خاتون کا نام روشن کیا بلکہ muslim dunia کا نام روشن کیا rupee versus dollar rupee کی کوئی value ہی نہیں رہے لوگ یہاں پہ investment کرنے سے مزید رہے ہیں تو we need to improve our security situation so that foreign foreign investors come in پاکستان people's party is a great platform to begin your political career and i would like to welcome you if you are interested آپ کو obviously with open arms welcome کریں گے پاکستان people's party پہ اور آپ کو وہ platform وہ security بلے گی جو آپ کو انشاءاللہ آپ کی کریئے میں حل کرے گی once again thank you very much some and other team for inviting me it was truly normal thank you very much یہاں پہ invite کیا گیا ہے اور میں آج کے مدازمین کا organizers کا خاص طور پہ جسے منابق کا اور دوسرے جو ہیں یہاں پہ لوگ موجود ہیں sponsors اور جو بھی ٹیم ہیں ان کی ان سب کو مارک بات دیتا ہوں کہ ایک unique انہوں نے آج یہ تقریب ناکات کیا ہے اور main مقصد جس کا ہے یہ ہے کہ وہ لوگ یا وہ خواتین جو deserve کرتی ہیں اور اچیفمنٹس کے لئے ان کو ریکننائز کیا جائے ان کی ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ریکننائز کیا جائے انہیں اکنالج کیا جائے انہیں اچیفمنٹس جو ہیں ان کو ریکننائز کیا جائے اور ان کو ایوارٹس وغیرہ دیے جائیں اور میں چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ make a wish foundation جو ہے ان کو بھی آپ اپنے ساتھ اس کے اندر انکلوڈ کریں last time کھوکب صاحب نے جو تقریب کا انعقاد کیا تھا اس میں make a wish foundation کو نوازا گیا تھا جو کہ ایک بہت بڑا عزاز ہے make a wish foundation کے لئے ایک بار پھر بہت بہت شکریہ کھوکب صاحب اٹھام وینتا ہوں ہمارلن کو اندارہ کرتا ہے اور مجھے شیلد پرمینٹ کے مجھے شیلد بیہاف افمیس شیلہ رزا سر ڈاکٹر محیش 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 سر جی اسلام علیکم آج ہم میڈم کے پاس آئے ہیں تو یہ میڈم اپنے اس کے بارے بھی ریویوز دے اپنا نام کے ساتھ اسلام علیکم آج کا جو پروگرام ہے وہ وومن پاورمنٹ پہ ہے جسے شی کلپ میں جو ہے وہ ارینج کیا ہے اور ہپ فور ایوریون لیک چاریٹی اس میں کام ہم کر رہے ہیں اور جس میں میں اس کا پارٹ ہوں اور شی کلپ کی میں سیکیٹری بھی ہوں اور اس میں جو وومن پاورمنٹ کیلئے جو کام کیا گیا ہے آج وہ بہت ہی سوپر کام ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے بہت سے پروگرامز کرنے چاہیے ہیں جس میں عورتوں کے انکریجمنٹ ملے Thank you so much Thank you